السلام علیکم ویورز میرا نام حماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ بہت ہی حبصورت اور رنگ برنگ شہروں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں کلرفل سٹیز بھی کہا جاتا ہے دوستو ایک جگہ کو دلکش اور حسین بنانے والی جو بھی حصوصیات ہیں وہ سب ان سٹیز میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ صفائی سترائی وہاں کے لوگ آرکیٹیکچرل سٹائل اور سب سے بڑھ کر حبصورت رنگ جو یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں کو کرتے ہیں انہیں اٹریکٹیو اور بیوٹیفل بنانے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نمبر ٹین پر ہمارے پاس جو حبصورت سٹی ہے یہ بیسیکلی ایک بندرگاہ ہے جو ڈین مارک میں نیہان ریور کی دونوں اطراف عباد ہے یہاں لکڑی کی بنی ہوئی کشتیاں اور رنگ برنگی مکانات سترویں صدی کے مطابق تعمیر کیے گئے اس وقت بہت سے پرانے گھر کیفے اور ریسٹورنٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ دلکش اور حسین سٹی سکسٹین سکسٹی ون میں بنائی گی یہاں ایک مکان جس کا نمبر نائن ہے آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اس سٹی میں ہاؤس نمبر ٹوینٹی جہاں کبھی مشہور ڈچ آرٹسٹ ہانس کرسچن اینڈریسن رہا کرتا تھا آج بھی موجود ہے دوستو یہ واقعی ایک حبصورت اور کلر فور سٹی ہے اور ہر سال یہاں پہ بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اس حبصورت سٹی کو دیکھنے کے لیے دوستو نمبر نائن پر ہمارے پاس جو حبصورت سٹی ہے اس کا نام پہلے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا میں بات کر رہا ہوں اٹلی کے شہر وینسٹی دوستو یہ ایک جزیرہ ہے جو کہ شفاف پانی کی نہر کے اوپر آباد ہے اس کے ساتھ بنے حبصورت رنگوں کے گھروں کا عکس جب نہر میں پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنت ہو شروع سے ہی یہاں کے رہنے والے لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے یہاں پر پڑھنے والی شدید دھند کی وجہ سے ماہی گیروں کو اپنا گھر پہچاننے میں کافی مشکل آتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کو یونیک کلر کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے کلر فول ہاؤسز کا رواج چل بڑا یہ اپنے گھر کو پینٹ کرنے کے لیے ایک محسوس رنگ استعمال کرتے ہیں اور وہاں کی گورمنٹ سے بقاعدہ ان کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اپنی مرضی کا رنگ کرنے کے لیے یہ واقعی ایک انٹرسٹنگ سیٹی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال کافی ٹوریسٹ آتے ہیں اس سیٹی کو دیکھنے کے لیے ویورڈز نمبر ایٹ پر جس خوبصورت سیٹی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام سینٹورینی ہے یہ گریس کے ساؤت میں چھوٹا سا ایک شہر ہے اس سیٹی کی اصل اٹریکشن اس کا زبردست ویو ہے یہاں تقریبا ہر گھر ایک جیسا نظر آتا ہے پانی کی طرح صاف اور سفید رنگ کے بنے یہ گھر شام کو بہت دلکش منظر پیش کرتے ہیں انیسوی صدی میں یہ ہی آل کیا جاتا تھا کہ ایسے گھروں پر کم حرچ آنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان کو سفید رنگ کرتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور اس سیٹی کی یونیکنس کی وجہ بھی بنا یہ سیٹی واقعی بہت بیوٹی فل ہے اور گریس میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے دوستو نمبر ساتھ پر اب بات کرتے ہیں انڈیا میں موجود بلو سیٹی کی جس کو جوت پور بھی کہا جاتا ہے یہ انڈین سٹیٹ راجستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہ افسورت رنگین شہر مہران گھر کلے کے بالکل نزدیک واقع ہے یہاں سو سے زیادہ ایسے رنگ برنگ مکان موجود ہیں انڈوستان میں موجود برہمن پجاری ذات کے لوگوں نے ایسے گھر بنانا شروع کیے تاکہ ان کے گھر دوسرے گھروں سے مختلف اور یونیک لگیں لیکن اس کے بعد شہر کے دوسرے لوگوں نے بھی اس روایت کو اپنا لیا اور اس شہر میں ایک الگی ماحول بنا دیا ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیلے رنگ کی وجہ سے ان کا گھر ٹھنڈا رہتا ہے اور اس میں مچھر بھی نہیں آتے ان کے یہ خوبصورت نیلے دکھنے والے گھر ہر قسم کے ایش و عشرت سے عراستہ ہیں دوستو اب چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں کیپ ٹاؤن کا یہ علاقہ جسے بوک آپ کہتے ہیں یہاں موجود رنگین اور ایک لائن میں بنے ہوئے خوبصورت گھروں کی وجہ سے مشہور ہے ان گھروں کے بیچوں بیچ ایک تنگ سی روڑ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ یہ تمام گھر دیکھ سکتے ہیں دوستو ازادی سے پہلے یہ گھر قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے لیکن جب یہ علاقہ ازاد ہوا تو یہاں پہ بسنے والے لوگوں نے ان کو مختلف رنگوں سے پینٹ کیا تاکہ وہ اپنی ہوشی اور ازادی کا اظہار کر سکیں یہ چھوٹا سا علاقہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے دوستو نمبر فائف پر ہمارے پاس جو سیٹی ہے اس کا نام لانگ ائر بین سیٹی ہے یہ نوروے کا ایک چھوٹا سا جیزیرہ ہے اس شہر کا نام جان لانگ ائر کے نام پر رکھا گیا جس نے نائنٹین زیرو سکس میں یہاں ایک آرٹک کول کمپنی بنائی تھی یہ شہر یہاں لکڑی کے بنے رنگ برنگے گروں کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہاں سارا سال برف پڑی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں عبادی بہت کم ہے اور اس شہر کا باقی جگوں سے کوئی واضح رابطہ بھی نہیں یہاں کے مقامی لوگ اس شہر سے باہر جانے کے لیے سنو بائکز کا استعمال کرتے ہیں ویورز اس لسٹ میں نمبر فور پر ہمارے پاس جو سیٹی ہے اسے ویلم سٹیٹ کہتے ہیں یہ ایک آئلینڈ کنٹری کیورا ساؤ میں واقع ہے یہ شہر کلر فور ہاؤسز بزنس اپارٹمنٹ گورنمنٹ بیلڈنگ سے برا ہوا ہے اس شہر کا فرنٹ بیو کسی خواب گاہ کی طرح ہے اس شہر میں ایسے کلر فور سٹرکچر کا آغاز جنرل البرٹ نے کیا جو کہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے دوستو انیسویں صدی میں جب جنرل البرٹ کماند سنبھال رہا تھا تو اس نے یہاں آدھے سر کا شدید درد محسوس کیا اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ درد یہاں موجود وائٹ بیلڈنگز پر پڑھنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر اس نے آرڈر دیا اس شہر میں موجود تمام بیلڈنگز کو سفید کے علاوہ مختلف کلرز کر دیے جائیں یہاں بنی زیادہ تر بیلڈنگ ڈچ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں ہیں جو کہ یہاں ستروی صدی میں قائم ڈچ ویسٹ انڈین کمپنی نے بنائی تھی دوستو نمبر تین پر جس حبصورت سٹی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام لابوکا ہے اور یہ ارجنٹینہ میں واقع ہے یہ شہر بھی حبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں بنائے گے کلر فل وڈن ہاؤسز اور ان گروں کے ساتھ پیدل چلنے والا حبصورت راستہ واقعی کسی سینری کی طرح ہے ٹینگو ڈینس اس شہر کا ایک پرکشش مقام ہے اس جگہ کے لوگ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ سی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر دو پر ہمارے پاس جو سٹی ہے اس کا نام سینڈ جان ہے اور یہ کینیڈا میں موجود ہے یہ کینیڈا کی سب سے اولڈ سٹیز میں سے ایک ہے یہ شہر اپنے برائٹ کلرز اور ایک رو میں بنے گروں کی وجہ سے کافی پاپیولر ہے اس شہر کی حبصورتی ہی یہاں ہر سال بہت سے ٹورسٹ کو کھینچ لاتی ہے یہاں کے لوگ اس جگہ کو جیلی بین رو بھی کہتے ہیں انہوں نے اپنے گروں کو بہترین دل فریب رنگوں سے سجایا ہوا ہے یہاں پڑھنے والی شدید دن کے باوجود ہر گر واضح اور منفرد نظر آتا ہے اپنے چمکدار رنگ کی وجہ سے اس شہر میں چلنا اور اس کی حبصورتی کو دیکھنا واقعی ایک یادگار سفر ہوگا جسے آپ کبھی بلار نہیں پائیں گے پیورٹس اس لسٹ میں نمبر ون پر ہمارے پاس جو سٹی ہے اس کا نام شیف چاؤن ہے یہ ماروکو کے نورت ویسٹ میں ریف مونٹین کے ساتھ واقع ہے یہ شہر آئی کیچنگ کلر فل ساف ستری بلڈنگز کے وجہ سے بہت فیمس ہے ان بلڈنگز کا ڈیزائن نائنٹین تھرٹی میں یہاں آنے والے جوئش ریفو جیز نے دیا تھا جوئش لوگوں میں نیلے رنگ کو جنت اور آسمان کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ ان کے ریلیجن کا حصہ بھی ہے اس سٹی کے لوگ اپنی مذہبی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے گروں کو معمول کے مطابق نیلا بناتے ہیں یہ شہر دن کے وقت سورج کی روشنی میں مختلف انداز میں چمکتا ہے اور جب یہاں بارش ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کے اندر کوئی ساپ نیلے رنگ کی دنیا آباد ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ نیلے رنگ مچھروں کو دور رکھتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی ساپ پانی پر نہیں آتے اس شہر کی کل عبادی چالیس ہزار ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی پرسکون محول میں اپنی زنگی گزار رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ان سیٹیز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی دوستو I'll see you in next video تب تک کے لیے take care اللہ حافظ